گائچ ہم نے اسٹیمل کی سریز کے اندر دیکھا تھا کہ ٹیبل کو ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سٹائلنگ بھی دیکھئی تھی آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک سیپل کمنٹ سیکسن کے اندر پروائیڈ کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے کیونکہ اس پہ آج ہم ڈیپینڈ رہنے والے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹیبل ڈوٹ اسٹیمل کی سی ایس ایس کے اندر تو سی ایس کے اندر سیمپل ہم ٹیبل کو کیسے سٹائل کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے تو گائچ بتانا ساؤں گا میں ویڈیو سٹیوڈیو ایڈیٹر کے اندر یہاں پہ آکے سیمپل ایک ٹیبل ڈوٹ اسٹیمل نام سے ایک فائل کریٹ کر رکھی ہے اب اگر ٹیبل ڈوٹ اسٹیمل میں ایکسٹینس نہیں آپ کو لکھنا پڑے گا ہے بھی کو ہوتا کیونکہ آپ کا براؤزر جو ریڈ کرتا ہے وہ سیمپل اسٹیمل کے فائل کو ریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ڈوٹ اسٹیمل آپ کو لکھنا پڑے گا then table آپ جو یہ پہلے والا نام آپ کچھ بھی رائٹ کر سکتے ہیں no matter ٹھیک ہے then یہاں پہ میں سیمپل آئی ویڈ پریز then sip پریز ون and emit abzerosor will be on یہاں پہ میں سیمپل ٹائپ کر دیتا ہوں table کر کے کچھ بھی table css یا table style i will write table table css کر کے table no matter کوئی matter نہیں کرتا ہے simple آپ کچھ بھی کریں table css یہاں پہ دیکھ رائے ٹھیک ہے body کے اندر جاتا ہوں table create کرنے کے لئے html کے اندر ایک tag ہوتا جس کو ہم بولتے ہیں simple table ٹھیک ہے table open and table close کیا اور یہاں پہ مجھے table ایک row create کرنا پڑے گا اس کے اندر مجھے type کرنا پڑے گے headings کو i will write th ٹھیک ہے table heading th اور یہاں پہ simple ایک id and another th will be name ٹھیک ہے اور another جو بھی ہے جو بھی اس کا full جو بھی ہے مطلب full name یہاں پہ جو بھی کر سکتے ہیں آپ کر لئے father's name father's name یا پھر کچھ مطلب mb مطلب mobile number جو بھی آپ جتنے پڑے آپ لئے table create کر سکتے ہیں آپ کر لئیجئے کوئی problem نہیں ہے یہاں پہ میں simple type کروں گا phone ٹھیک ہے اب مجھے اس کو type کروں گا یہاں پہ دیکھوں گا تو مجھے یہاں پہ id name phone یہاں پہ مل چکے id name phone یہاں پہ مجھے provide کیا جا چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گئے میرا table row جس کو میں heading دیا ہے simple all right اب مجھے یہاں پہ ایک table row start کرنا پڑے گا اس کے اندر مجھے data fill کرنا بھی id ابھی name ڈ ڈ ڈ مطلب td ڈ ڈ تو اس کا نام اس جن پر جو بھی ہے راہل پافیکٹلی اینڈ یہاں پر میں سیمپل ایک بار اور کریٹ کر لیتا ہوں جس کو میں فون نمبر دوں ہاں کچھ بھی ایسے ٹھیک ہے تو میں اس پر جیسے ہی ریفریز کرتا ہوں مجھے اس کے نیچے جس نیچے مجھے یہاں پر مل چکا ہے آہ ڈیٹا ٹیبل کا ڈیٹا مجھے یہاں پر فیل ہو چکا ہے ڈیٹا اٹھیک ہے آہ اب اس کو جہنے بار بھی میں کوپی کرنا چاہوں یونٹی بار میں سیمپل کوپی کر نے ڈیٹا ٹیبل ہو کو خو engag مطارق دا ہوں اور اس کی میں سیمپل کر لیتا ہوں aan ڈیٹ 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 سمپل اپنے ساب سے میں سمپل آپ کو سی ایس ایس کی ڈیزائن کا ڈیزائن میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ سمپل پی کیو آر ٹھیک ہے تو یہ میرا کچھ ڈیٹ آز ہیں یہاں پہ میں نے فیڈ کر لیا ہے اور یہ میرا ہیڈنگ ہے اب آپ کو یہ سارے اٹھا لے کے آنے سیلٹر کے اندر تو بلکل سیلٹر کے اندر لے کے آنے سب کچھ نہیں کرنا آپ بوڑی کے اندر سمپل آپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہیڈ کے سٹو پر جا کے انٹرنال چیز کا یوز کرتے ہیں سیلٹر کے اندر سیلٹر کے اندر آج سکتے ہیں تو یہ پروپلی سیلٹر کے اندر آج سکتے ہیں بکوز ہم نے ویڈس اینڈ ہائز اس کی پروائیڈ نہیں کیا اب ہائیڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو بھی کام سل جائے گا لیکن میں ویڈس اینڈ ہاں پہ ایک اچھٹا سیکیورٹی اور فلیر کے لئے پروائیڈ کرنا دیتا ہوں اندر ہائیڈ میں سمپل ہنڈریڈ ویو پورٹ ہائیڈ کیا آپ پروپلی سیلٹر کے اندر آج سکتے ہیں آور فلو اس کا کچھ جاتا جارا ہے اس لئے ہم آور فلو اس کا سمپل کر دیتے ہیں ہیڈن تو آور فلو ہیڈن اب یہ پروفیکٹی ہمارے ٹیبل بند سکتے ہیں اب اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو ٹیبل کو ڈیزائن کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹیبل کا ٹیگ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو ٹیبل کو سیلٹ کیا ٹیبل پورپیکٹلی ٹیبل کو سیلٹ کر کے آئی ویل رائٹ اس کا بورڈر آہ ون پکسل سولیڈ اور بلیک سیمپل بلیک مانے ٹائپ کر دیا پورپیکٹلی اند اس کی ویڈ آہ ویڈ سیونٹی پرسنٹ پورپیکٹلی ویڈ سیونٹی پرسنٹ مانے ٹی спрос مانے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ٹیکس حالہ مجھے ٹیکس لائن سیمپل چاہیے ٹیکس لائن پروپریہ سیمپل کے اندر آت چکا ہے اب کیا کرنا ہے اس ٹیبل کے اندر ہے ٹیبل row اس کے اندر ٹیبل heading اس کو مجھے ڈیزائن کرنا ہے ٹیبل رو کے اندر ٹیبل heading جو کا دکتا ہے اوچہ پہلے میں اس کا بے گرانڈ کارڈ میں اسیمپھ پروائیڈ کر دی ہمین window موسیقی حیث اس موسیقی 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 وائٹ پروائیڈ کرا دیا اور اتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو مجھے اس کے سارے منہ ٹیکسنگ کے اوپر آپ کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا اس کو لنک بس یہاں پہ آئی ٹیک کے اندر یا پھر ڈسکرپسن کے اندر میں سمپل پروائیڈ کر رہا ہوں جب جب دیکھ لیجئے ٹیکسٹ ٹرانس فورم ویل بھی کپٹلائز پروائیڈ ٹھیک ہے کپٹلائز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب مجھے اتنا ڈیزائن میں نے کر چکا ہے اب اس کی ٹیبل کی پہلے مجھے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کلر مجھے ایک جانا سمپلیٹ اس کا ریڈ دیتا ہوں گا فوریڈ وہ مجھے کچھ ایسا مل چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو مجھے بورڈر ڈیزائن کر رہا ہوں گا بورڈر مجھے ریوو کر سکتا ہوں گا پوفیکٹلی بورڈر کی کوئی نیڈ ہے نہیں پوفیکٹلی بورڈر رہا ہے لیکن ہم ریڈ کے نہیں تھوڑا اور ڈیزائن کر لیتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے اندر فیل نہیں ہو رہا ہے لیکن ہمیں کام کرتے ہیں اس کو ہم نے کمپلٹر کر لیا اب کیا کرتے ہیں ٹیبل کے اندر جا کے ٹیبل کے اندر جا کے ٹیبل رو کے اندر جا کے ٹیبل ڈیٹا کے اندر جا کے ٹیبل کے اندر جا کے ٹیبل رو مجھے یہاں پہ کرنا پڑے گا اس کے جسنے بھی کلرز ہیں وہ سیمپل پروائیڈ کے جائے جائے وائٹ کلر کے اندر تو وائٹ کلر کے اندر پروائیڈ کے جانے چاہیے اور اس کے فرنٹ سائز ہیں وہ مجھے 1 روٹیم چاہیے تو 1 روٹیم نہیں 0.9 روٹیم چاہیے تو کافی ٹھیک ہے اب اس کے جو بھی جتنے بھی ٹیکسٹ ہوں گے اس کو مجھے کیا بیگرونڈ پروائیڈ کر سکتا ہوں یا پھر کچھ نہیں بھی کر سکتا ہوں آپ اپنے حساب سے کر دیجئے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کلر روٹیم ریڈ تو ریڈ کیا تو ریڈ میں ہم کو کچھ ایسا پروائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنی ہماری ٹیبل کریئیٹ ہو چکی ہے گائز ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹیبل کو اور چھوڑا ایکسٹری سیکیورٹی آف لیئر کے سلے جائے تو ہم بات کرتے ہیں ٹیبل کا جو بورڈر ہوتا ہے بورڈر ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹیبل کی جو بورڈر کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ لائن ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں گائز اینڈ اس کے فرنٹ سائز کو ڈیکریز انکریز کر سکتے ہیں ہمارے سیمپل کیا ہے کوئی پرول نہیں ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں سیمپل اگر ماں لیجئے مجھے بورڈر بوٹم سے سہیے سٹائلنگ کرنے تو مجھے بورڈر بوٹم سے چھئے بیکراؤنڈ کلر چاہیے مجھے سیمپل ایسا ٹھیک ہے مجھے کچھ ایسا مل چکا لیکن وہ کلر مجھے سیمپل وائٹ کے بلیک کے اندر ہی چاہیے گا ٹھیک ہے اب وہ مجھے ایسا مل چکا اس کے پیچھے کا جو بیکراؤنڈ ہے وہ مجھے بلیک نہیں چاہیے سمپل ٹیبل کا ٹھیک ہے اور اٹ کو اپرول بڑنے گا اب ٹھیک ہے اب اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں بات کروں اس کے جتنے بھی الیمنٹس ہیں وہ مجھے چاہیے پہلے تو میں اٹیبل کے اندر جا کے بورڈر کولاپس میں سمپل کولاپس کر دیتا ہوں تو دیکھیں آپ پورے ایڈ ہو سکے ہیں ایک ساتھ ٹھیک ہے کوئی پرول نہیں ہے اب مجھے کیا چاہیے اس کے اندر بورڈر چاہیے پہلے تو ٹھیک ہے تو بورڈر بورٹم چاہیے مجھے پہلے بورڈر بورٹم چاہیے канале کی مجھے بورڈر بورٹم چاہیے 1px solid اور سمپل سی اللہ بڈک ڈیک ٹج کا بورڈر ہو چکا اس کا بیکڑ راؤں کے مجھے کوئی ڈینڈ نہیں ہے تو میں نے ش اندر ہلکا دیجائن دیا اور اس کا کلر وہ مجھے بڈک کے اندر ہویا گیا جائے دانا چاہیے پا غفت ہی دیکھ سکتے ہیں مجھے بورڈر کر tie پالی مل سکتا ہے پہلئے اب ہم اس و Pick کی بورڈر سیٹ کریں تو بورڈر بھی سیٹ کر سکتا ہے آج آج آکھا باں بار کBea بردی aimeی رو آج رہا ہے تو گائز ایسے سے ہماری ٹیبل کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں دن بورڈر بورٹم بھی چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو ایک جگہ کر لیتا ہوں دن یہاں پہ بورڈر رائٹ کی جگہ سمپل رائٹ کی جگہ only یہاں پہ ٹائپ کریں تو ہمیں سمپل بورٹم تو مجھے ایک بورٹم سے بھی بورٹر مل چکا ہے تو آپ ایسے سے اس کی ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا کلر بگر سیٹ کر دیتے ہیں دن یہاں پہ اگر مجھے چاہیے ہلکا سا کچھ اور اس کے اندر کل کی پروپرٹر جائے تو وہ مجھے کچھ ایسے سے آپ کیسے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ابھی کچھ آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کرتے ہیں سیڈن کے بارے لیکن آج کی اس ویڈیو کے لیے گائز اتنا ہی ہم بوکس اٹھو میں سمپل یہاں پہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک لاشت بار بوکس اٹھو رجی بی دن آئی والے 0.4 پیکسل ٹھیک ہے اب وہ کچھ ہم کو ایسا مل چکا ہے یہ پیچھے اس کے سیڈنگ آ چکی ہے اور کافی اچھا لوگ ہم کو یہاں پہ مل رہا ہے then اس کی پیڈنگ بھی ہم سیٹ کرسکتے ہیں پیڈنگ اگر آپ چاہتے ہیں پیڈنگ اس کی انسائٹ سے چیہلی 10 پیکسل یہ چار اور یہ بھی لے تو میں نے سمپلی ریفنس کی کچھ 1 even second یہ ایک اس کے اندر زاکے کرنی تو مجھے اس کی پیڈنگ مل چکی ہے ٹھیک ہے چار اوٹ سے لیکن مجھے ٹین نہیں پیڈنگ سیٹ کر سکتا ہوں ctrl plus v then i will write 4 pixels ٹھیک ہے تو مجھے 4 pixels اس کی پیڈنگ مل چکی ہے گائز یہ ٹیبل کافی اچھی لگ رہی ہے کافی اچھا لوگ ہم کو مل رہا ہے اور ایسے اسے ہم آمار ٹیبل کر سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں css کے اندر s tml کے ساتھ ہم اس کو دیکھ پلے کروا سکتے ہیں ایک براؤزر کے اندر اور css کے ثریو ہم اس کو ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں i hope guys آنس کا ویڈیو آپ کو کافی فسند آیا ہوگا thank you so much guys take care bye bye